بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے کہتے ہیں آپ نے وہ شعر سنا ہوگا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا یہ شعر میں نے کیوں پڑھا ہے یہ آپ کے سامنے ابھی رکھ دیتے ہیں اس کی وجہ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے جو بیل آئیکن اس کو لائک کے بٹن کو دبا دیجئے فوری طور پر اور اپنے کامنٹ سے آگاہ کیا کریں مہربانی کر کے آپ کا بہت بہت شکریہ جناب سٹاک ایکسچینج میں بہتری آج بھی تقریبا ساڑھے چار پانچ سو پوائنٹس کا اضافہ ہوا سٹاک ایکچینج میں کوئی اکسٹھ ہزار پانچ سو کے پوائنٹس پر سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بند ہوئی اسی کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر ہے کہ امریکن جو بینک آف امریکہ ہے اس نے پاکستان کا جو ڈالر بانڈ ہے اس کی قدر میں اضافہ کر دیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ اس وقت دنیا بھر کی جو مالیاتی کمپنیاں ہیں یہ بلوم بر کی رپورٹ ہے کہ مالیاتی کمپنیاں ہیں وہ پاکستانی ڈالر بانڈ میں دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دو صوبوں میں حکومت بن گئی ہے مرکز میں حکومت بننے جا رہی ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ آئندہ حکومت مستحقم ہوگی آئی ایم ایف نے بھی مصبت اشارے دے دی ہیں کہ آئندہ مرکزی حکومت کے ساتھ اچھے مذاکرات ہوں گے اور امید ہے کہ پاکستان کو پہلے سے زیادہ بڑا مالیاتی پیکج آفر کیا جائے گا جس کی پاکستان نے پہلے ہی ڈیمانڈ کر رکھی ہے اب جو میں نے شیئر پڑھا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا تو ہمارے ملک میں حادثوں کی تیاری کی جاتی ہے بقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ کوئی حادثہ ہو اور کوئی ایک مخصوص سیادسی جماعت ٹولہ یا کوئی ادارہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے اب جب سٹاک ایکسچینج میں بہتری آ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ڈالر بھی تین روپے سستہ ہو گئے یعنی روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے ہفتے کے دن ڈالر کی قیمت مارکٹ میں دو سو بیاسی روپے کوئی پینتیس پیسے تھی آج دو سو اناسی روپے کا ڈالر ہو گیا ہے اور ظاہر ہے یہ مصبت اشارے ہیں لیکن یہ اشارے کس کو حضم نہیں ہو رہے کون پاکستان میں سیاسی استحقام نہیں چاہتا کون سیاسی عدم استحقام کے نتیجے میں معاشی عدم استحقام چاہتا ہے ہم سب جانتے ہیں لیکن اصل خبر یہ ہے کہ ملک میں ایک اور نائن می یعنی نو می کی ترز کی سازش کی جا رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی احتجاج میں دو چار پانچ لاشیں کسی جگہ گر جائیں یہ میں خدا نہ خواستہ دو مرتبہ کہا ہے تیسری مرتبہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اللہ اس سازش کو کامیاب نہ بنائے کیوں کیوں کہ سیاسی جماعتوں کے کارکون بیچارے مرتے ہیں شہید ہوتے ہیں اور لیڈر اتنی بھی زہمت نہیں کرتے کہ ان کے گھروں میں جا کر تازیت کر دیں دو تین دن سوشل میڈیا پر وویلہ جاری رہتا ہے اس کے بعد بھول جاتے ہیں لوگ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی جتنے بھی سیاسی کارکون سیاسی جماعتوں کی خاطر شہید ہوئے قتل کیے گئے مارے گئے کسی بھی وجہ سے حادثاتی طور پر آج ان کے والدین سے پوچھئے کہ وہ سیاسی جماعتیں کبیل پلٹ کر ان کی طرف آئیں ہیں ان سے پوچھا ہے کہ آپ کے کیسے حالات ہیں آپ کا لخت جگر آپ سے جدا ہو گیا آپ کے گھر کا واحد کمانے والا آپ سے جدا ہو گیا آپ کیسے بسر کر رہے ہیں اپنی زندگی ایسا نہیں ہوتا مرتا ہے غریب کا بچہ کارکون مرتا ہے سیاسی رہنماء اس کی قبر پر اس کی لاش پر سیاست چمکاتے ہیں اب ایک مردبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمن عمران خان نے اپنی پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ دو مارچ کو جی ہاں دو مارچ جبکہ شاید شاید اس دن قومی اسیمبلی میں وزیراعظم کا انتخاب ہو رہا ہوگا این ممکن ہے سپیکر کا انتخاب ہو رہا ہو ٹپٹی سپیکر کا سپیکر کا تو شاید میرے حال ہے یکم مارچ کو ہو جائے گا کیونکہ انتیس فروری کو قومی اسیمبلی کا سیشن بلالیا گیا اس میں ارکان قومی اسیمبلی نو منتخب ارکان قومی اسیمبلی حلف اٹھائیں گے اس بات کا اعلان دو مارچ کو ملک تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل یا چیف آرگنائزر عمر عیوب خان نے انہوں نے آج ملاقات کی اڈیالہ جیل میں بانی پاکستان تحریک انصاف سے اور اس کے بعد انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی یا میڈیا ٹاک کی جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ دو مارچ کو بانی کی ہدایت ہے کہ ملک کی احتجاج کیا جائے کس کے خلاف الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف کہ الیکشن چوری ہوا ہے ہماری اسی سیٹیں چورالی گئی ہیں ہمارے پاس فارم فورٹی فائی موجود ہیں لیکن وہ فارم فورٹی فائی کدھر موجود ہیں نہ وہ کسی الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گے نہ کسی الیکشن ٹربینل میں جمع کروائے گے لیکن ان کے پاس موجود ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ جناب ہم حلف اٹھائیں گے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے امیدواروں کا اعلان بھی کر دیا گیا آمر ڈوگر سپیکر ہوں گے سپیکر کے الیکشن میں حصہ لیں گے حلف بھی اٹھائیں گے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب میں بھی حصہ لیں گے عمر یوب تو ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کے وزارت عظمہ کے لیے نامزاد امیدوار ہیں لیکن اب یہ پتہ نہیں کہ جس طرح پنجاب اسیمبلی میں وزارت اعلیٰ والے دن بائیکارٹ کر دیا این ممکن ہے وزارت عظمہ کے انتخاب کے موقع پر بھی پاکستان تحریک انصاف بائیکارٹ کر دے اور این ممکن ہے دو مارچ کو ہی قومی اسیمبلی کا وزیراعظم منتخب کرنے کے لیے اجلاس بولایا جائے اور اس دن یہ کہیں گے کہ ہم تو اتجاج میں مصروف ہیں ہم نہیں آتے یا اسیمبلی کے اندر بھی اتجاج کر سکتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں چاہتی کہ ملک سیاسی طور پر مستحقم ہو اس میں سیاسی استحقام ہو پاکستان تحریک انصاف ہر طور یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں ادم استحقام ہو سیاسی سطح پر مارا ماری ہو گراؤ گراؤ جلاو ہو سڑکیں بند ہو معاملات معاملات زندگی جو ہیں وہ درہم برہم ہو ذرائع مواصلات درہم برہم ہو اب دیکھیں ٹویٹر پر جو پابندی لگی ہے مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بہت سے لوگوں کو بہت سی تکلیف ہے جن کا انحصار ہی ان کا اوڑنا بچھونا ان کو کھانا حضم نہیں ہوتا جب تک وہ ٹویٹر پر وہ دو چار جھوٹے ٹویٹ دن میں نہ کریں یا پڑھے نہ تو یہ نو مئی کا واقعہ کرنے کی اس طرح کا واقعہ کرنے کی ایک اسازش ہے لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے آپ کے علم میں ہے کہ مارچ کے مہینے میں بہت سی جگہوں پر سالانہ امتحانات ہو رہے ہوتے ہیں اگرچہ ہفتے کا دن چنا گیا ہے لیکن اس کے باوجود احتجاج کرنا ہے پارلیمنٹ میں کریں احتجاج کرنا ہے کسی مخصوص جگہ کریں ملک گیر بھی آپ دیکھیں یہ پچھلے دنوں جو احتجاج ہوا تھا میں ایک چیز واضح کر لوں اس مرتبہ اداروں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ کم وٹ میں جو کچھ پی ہو کسی کو وہ کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جس کھیل کے وہ عادی ہیں آپ کو یاد ہوگا دوہزار چودہ میں لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کا دھرنا طائر القادری کا دھرنا جناب اس وقت کے آرمی چیف جنرل رہیل شریف کی آنکھ کا اشارہ تھا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل زہیر الاسلام یہ لندن پلان بنا تھا طائر القادری چودری شجاعت عمران خان یہ سارے لندن میں کٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک پلان بنایا تھا نواز شریف کی حکومت کو گرانے کے لیے ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کیوں کہ جنرل رہیل شریف اپنی ایکسٹینشن چاہتے تھے جو ایکسٹینشن نہیں دی گئی پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوا دونوں طرف کھیل رہے تھے ان کا ہاتھ تھا کہ جی آسم نصیر کی تیناتی کو رکا جائے جنرل فیض حمید مبینہ طور پر اس سازش میں ملوث تھے وہ جو لانگ مارچ ہوا تھا نومبر میں پھر اسی دن اگلوں نے اعلان کر دیا کہ جناب یہ ہے نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر پھر وہاں سے واپس چلے گئے انہوں نے تو اسلام وعد آنا تھا جی ایش کیو کی طرف جانا تھا لیکن وہ پنڈی فیض آباد کے قریب اپنا دھرنا ورنا دے کر جو بھی ہے خطاب کر کے واپس چلے گئے پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ پرانی آتیں پڑی ہوئی تھی جناب انہوں نے نومے ہی کر دیا اندر سے اشارہ تھا کہ جی آپ آئیں کریں آسم منیر باہر ہیں ملک میں یہ تو وزیراعظم اپنے ایک سے زیادہ انٹرویوز میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ در حقیقت آرمی چیف کا تختہ الٹنا تھا فوج کے اندر بغاوت کرنے کی سازش تھی لیکن وہ دن گئے جب آپ کو اکسایا جاتا تھا فسلیٹیٹ کیا جاتا تھا انسٹیگیٹ کیا جاتا تھا آپ سے کہا جاتا تھا کہ آؤ جناب ہم حاضر ہیں ہم ساتھ ہیں کوئی نہیں آپ کسی ایس پی کو ماریں کوئی نہیں روکے گا پی ٹی وی پر حملہ کریں کوئی کچھ نہیں بھی آپ کا بگاڑ سکتا پارلیمنٹ ہاؤس پر چڑھائی کریں کچھ بھی آپ کا بال بھی کا نہیں ہو سکتا اپنے ملزمان چھڑائیں تھانوں سے پولیس وین سے بلکل بے فکر ہو جائیں لیکن اب ایسا نہیں ہوگا جن لوگوں کو زمانتیں ملی ہوئی ہیں عمر یوب سمیت ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمانتیں ہمیشہ کے لئے قائم رہیں پھر یہی سپیکر ہوگا قومی اسیمبلی کا جو ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرے گا تو صورتحال یہ ہے کہ جناب نو مئی کی طرز کا واقعہ اللہ نہ کرے کرنے کی سازش ہو رہی ہے کہتے ہیں نا مشتری حشیار باش قوم کو حشیار رہنا چاہیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ گمراہ ہو گئے ہیں چل ہیں ان کی وہ فالور ہیں لیکن ان کو اکسایا جاتا ہے گرم خون ہے نوجوان خون ہے گزشتہ روز ایک ویڈیو میں میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم نے بھی سٹوڈنٹ لائف میں سٹوڈنٹ پالٹکس کی ہے جنرل زیاء الحق کے دور میں کی ہے ماریں کھائی ہیں لیکن حاصل کیا ہوا وہ چن لوگوں کے لئے ماریں کھائی ہیں وہ آج بھی مزے لوڑ رہے ہیں اور میرے جیسے بہت سے ایسے لوگ ہیں بے علم تھے آپ یقین کیجئے میں حلفیہ طور پر آپ کچھ سے سج بات کر رہا ہوں جن کی پڑھائیاں گئیں جیلوں میں گئے نہ ان کو کبھی نوکری ملی بیچارے بے روزگار نہ کاروبار اپنی زندگیاں تباہ کر دی کس کے لئے سیاسی جماعتوں کے لئے اور سیاسی جماعتوں نے کیا دیا کچھ بھی نہیں یہ ہے ہماری سیاست جب سے ہوچ سنبالہ ہے اس طرح کی سیاست دیکھ رہے ہیں لیکن وہ اچھے دور تھے اس وقت امریکہ کو ہماری ضرورت تھی افغانستان کی جانکو دو جنگیں افغانستان کی امریکہ کے لئے ہم نے لڑی ہیں اربوں ڈالرز آئے اس وقت کے جرنیل ائر چیف نیول چیف ڈکار گے آئیسائی کے سربراہ جنرل زیاء اللہ جنرل اختر عبد الرمان یہ ہمائیوں اختر اور یہ حرون اختر کے جو والد ہیں یہ فیکٹرییاں پیپسی یہ کدھر سے آئیں وہ ایک ایف سکسٹین کی ڈیل ہوئی ایک ہمارے ائر چیف تھے ائر مارشل انور شمیم ذرہ کھوج لگائیے اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں کتنیا کمیشن کتنی دولت اربوں ڈالر یہ سی آئی اے کے ڈالر آتے تھے یہ جنرل اختر عبد الرمان یہ اس وقت کے جتنے بھی جرنیل تھے اس ملک کو نام آتا ہے ہمیشہ سیاستگان کا لیکن اب ایسا کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا غلطی گنجائش نشتہ وہ مرہوم تارک عزیز کہتے تھے اب غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں کسی کو کہتے ہیں کھل کھل کھیلنے یا کھل کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اب حالات بدل چکے ہیں سمجھئے سمجھئے اب بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب خان صاحب تو چھے مہینے بعد چھے دن بعد اگلے مہینے اس سے اگلے مہینے باہر آ جائیں گے یہ ان کی خام خیالی ہے ایک مقدمے میں زمانت ہوگی تو دوسرا دوسرے میں ہوگی تو تیسرا ایک مقدمے میں بری ہوں گے تو دوسرا دوسرا تیسرا وہی بقول مرہوم منیر نیازی کہ میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا پھر ایک دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا یہی حالات ہوں گے عمران خان کے اب جو نہ سمجھے اس کی اپنی مرضی فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ